حضرت یوسف علیہ السلام اس کوئے سے پانی لانے کے لیے اپنے ساتھی کو بیجا وہ ساتھی آگے بڑھا کوئے سے پانی نکالنے کے لیے اس آدمی نے کوئے میں ڈول لٹکایا یوسف علیہ السلام نے وہ رسی پکڑ لی اور جب اس نے ڈول کھینچا تو کھینچنے والے کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ اس ڈول کے ساتھ ایک مہتاب کوئے سے برامت ہو رہا ہے اس نے کافرے والوں کو بتایا ارے اس کوئے سے ایک انتہائی حسین و جمیل نوجوان برامت ہوا ہے کافرے والے حیرت زدہ ہو گئے ابھی ان کی حیرت ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہاں پر ایک اور واقعہ ہوا ابھی یہ کافرے والے اس بات پر تفسرہ کر رہے ہیں گور فرما رہے ہیں حیرت میں پڑے ہوئے ہیں کہ کوئے سے ایک انسان نکل آیا ہے جو کہ بہت حسین و جمیل ہے کہ اتنے میں برادران یوسف جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالا تھا وہ وہاں پہنچ گئے ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی ایک نیا منظر نامہ پیش آ گیا وہ بھائی جو یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال آئے تھے وہ یہ دیکھنے کے لئے آیا کرتے تھے کہ یوسف ابھی تک زندہ ہے کہ فوت ہو گئے ہیں اب کی بار جو یہ دیکھنے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کافرے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے سے نکال لیا ہے اب ان بھائیوں کو ایک اور چالا کی سوجی یہ ان کافرے کے سردار کے پاس آئے اور کہنے لگے کچھ معلوم ہے جس رڑکے کو تم نے کوئے سے نکالا ہے یہ دراصل ہمارا گلام ہے وہ کل اس کوئے میں گر گیا تھا آج جب ہم اسے کوئے سے نکال لیا ہے تو ہم نے دیکھا کہ تمہارے لوگوں نے اسے پہلے ہی نکال لیا ہے سالہ رے کافلہ نے کہا یہ تمہارا گلام ہوگا اس کی جان اب ہم نے بچائی ہے یہ اب ہمارا گلام ہے اور اب اس کو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے بھائی تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ معاملہ تمام ہو جائے بھائیوں نے ان کافلے والوں سے پوچھا تم لوگ کہاں جا رہے ہو کافلے والوں نے کہا ہم لوگ مصر جا رہے ہیں یہ سن کر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس پر کوئی رد عمل زائر نہیں کیا اس پر کوئی حیرت کا اظہار نہیں کیا اس پر کوئی اعتجاج نہیں کیا اس پر ان کو منع نہیں کیا کیونکہ دل سے وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام اس ملک سے چلے جائیں اُلڑا اُن سے یہ کہنے لگے دیکھو یہ جو گلام ہے یہ بہت سرکش ہے یہ بہت نافرمان ہے اس کو اگر اس اندار سے لے کر جاؤ گے این ممکنے فران کا راستہ اتھیار کریں مشورہ یہ ہے کہ اس کے گلے میں توک اور زنجیر ڈال دو اس کو اس علم سے یہاں سے لے کر جاؤ کافلے کے سردار نے سوچا جس کا یہ گلام رہا ہے اس سے بہتر کون جانتا ہوگا اس کو تو اس کا مطلب بلکل ٹھیک مشورہ ہے یہ اس تجویس پر عمل کیا جائے کافلے کے سردار نے زنجیر منگوائی توک منگوائی توک منگوائی کر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا یوسف علیہ السلام کی چیک بلند ہوئی گریہ کرنے لگے آپ نے ارشاد فرمایا ارے میں اس توک کو ان زنجیروں کو دیکھ کر نہیں رو رہا میں تو اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ جب رب کائنات اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ گناہگاروں کو پکڑ کر ان کے گلے میں آنکھ کے توک اور زنجیر ڈال دو کہ انہوں نے ہماری عطا سے سرکشی کی ہے تو اس وقت انسان کا کیا علم ہوگا میں تو یہ سوچ کر رو رہا ہوں میں تو یہ سوچ کر گریہ کر رہا ہوں سالہ رے کافلہ ان کے اس کلام سے بڑا متاثر ہوا سمجھ گیا کہ کوئے سے یہ جو شخص ورامت ہوا ہے یہ جو چاند سی صورت ہے یہ کوئی آمستی نہیں ہے کافلے والا یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا ابھی کچھ دیر توقف کرو ابھی ہم صرف تمہارے جو آقا ہے ان کو دکھانے کے لئے ہم تمہارا یہ عالم کر رہے ہیں آگے چل کر ہم یہ توقف اتار دیں گے یوسف علیہ السلام کو توقف زنجیر اور لباسِ گلامی پہنا کر ایک سواری پر بٹھا کر روانہ کیا گیا یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی بے وفا بھائی یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں یوسف علیہ السلام گمگین ہے مکموم ہے ان کے بھائی مسرور ہے یہاں تک کہ اُس سالہ رے کافلہ نے ایک گلام کو یوسف علیہ السلام کی نگرانی پر مقرد کیا اور کافلہ مصر کی طرف روانہ ہوا کافلہ چلتا ہے اور یوسف علیہ السلام مڑ مڑ کے اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے جاتے ہیں کافلہ چلتا جاتا ہے یہاں تک کہ اُس کافلے کا گزر ایک قبرستان سے ہوا کہ جہاں یوسف علیہ السلام کی والدہ کی قبر مبارک تھی اب جب اُس کافلے کا گزر قبرستانِ آلِ عصاق سے ہوا اور جنابِ یوسف علیہ السلام کی نظر ابلی والدہِ محترمہ کی قبر پر پڑی شفقتِ مادری کو یاد کر کے جوشِ علفت سے بے اتیار اپنے آپ کو ماں کی قبر پر گرا دیا ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کا تصور مصیبت کے وقت میں انبیاء کے لیے بھی باعثِ تسکین ہے یوسف علیہ السلام دکھ کے عالم میں اپنے آپ کو ماں کی قبر پر گرا دیا کہنے لگے اے مادرِ گرامی آپ یہاں قبرِ مبارک میں آرام فرما ہے ذرا دیکھئے ذرا دیکھئے میری اس حالتِ بے کچی کو کہ گلے میں توک ہے پاؤں میں زنجیر ہے غلاموں کا لباس پہنا ہوا آپ کا یہ غلام بیٹا آپ کی زیارت کو آیا ہے اور عجب نہیں کہ قبر سے آواز آئی ہو اے فرزندِ دل بند تیری ان باتوں نے میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے تیری ان باتوں نے میرے جگر کو پارا پارا کر دیا ہے بیٹا ہر بلا ہر مسئبت میں صبر کرنا اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے یوسف علیہ السلام اب یہ آوزاری کر رہے تھے یہ مقالمہ کر رہے تھے کہ اتنے میں حفاظت پر معمول غلام جو کسی کام سے چلا گیا تھا واپس لوٹ آیا اب اس جگہ جہاں وہ یوسف علیہ السلام کو چھوڑ کر گیا تھا جب اس نے وہاں پر یوسف علیہ السلام کو نہ پایا وہ بہت گھبر آیا سوچنے لگا کہ میں اپنے سردار کو کیا جواب دوں گا اچانا کچھ کی نظر پڑی یوسف علیہ السلام ایک گبر کے نزدیک بیٹھے ہیں آتے ہی کہنے لگا ارے بے شک تمہارے آقاوں نے تبارے بارے میں سچ کہا تھا تم تو واقعے میں بہت سرکش ہو اور یہ کہہ کر وہ ظالم بہت ہی برے طریقے سے پیش آیا لیکن اللہ کے نبی نے مو سے کچھ نہ کہا اللہ کے نبی نے مو سے کچھ نہ کہا لیکن دل سے ایک ایسی سرد آ کھچی کہ جن و ملائکہ میں قوران بھرپا ہو گیا سیاہ آندھی چلنے لگی بجلی چمکنے لگی عذاب جیسی کیفیت پیدا ہو گئی یہ کیفیت دیکھ کر کافلے والے پناہ مانگنے لگے اب اس گلام کو بھی یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے وہ گلام یوسف علیہ السلام کو لے کر کافلے میں پہنچا اور کافلے والوں سے کہا ارے یہ معاملہ ہوا تھا میں نے یہ کر دیا تھا کہ جس کے بعد یہ آثار ظاہر ہونے لگے ہیں سالہ رے کافلہ نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا کیا تم فرار کا ارادہ رکھتے تھے آپ نے فرمایا اے بندہ اے خدا میں اس توک کو اس زنجیر کو پہن کر کہاں جا سکتا ہوں ارے میں نے تو ماں کی قبر کو دیکھ کر خود کو سواری کی پوچھ سے گرایا اور اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہا تھا کہ اس گلام نے آ کر میرے ساتھ یہ حرکت کی میں نے پھر بھی بدعا نہیں کی بس ایک سرد آ بھری تھی کافلے والے کہنے لگے خدا کے لئے عذاب کے دل جانے کی دعا کرو اب کافلے والوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے یہ کچھ اور ماجرہ ہے اب وہی کافلے والے جو پہلے یوسف علیہ السلام سے اور انداز سے پیش آ رہے تھے اب یہ سارا نیا منظر نامہ دیکھنے کے بعد یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے خدا کے لئے عذاب کے دل جانے کی دعا کرو حضرت یوسف علیہ السلام نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے ابھی لب ہلے ہی تھے عذاب کے آثار ختم ہوئے یوسف علیہ السلام کی آخ کے باعث عذاب کے آنے اور یوسف علیہ السلام کی دعا کے باعث عذاب کے جانے کے سارے منظر نے کافلے والوں کو حیران کر دیا سالہ رہ کافلہ نے فوراں حکم دیا ارے اس کی توک اتارو اس کی زنجیر اتارو ارے گلامی کا لباس اتارو سردار کافلہ کے حکم کی تعمیل ہوئی توک اتارے گئے زنجیریں اتاری گئی گلامی کا لباس اتارا گیا سردار نے حکم دیا ارے انہیں لباس فاقرہ زیبتن کراؤ ایسا ہی کیا گیا اور پھر وہی کافلہ عزت و اترام سے یوسف علیہ السلام کو سواری پر سوار کر کے مصر کی جانب روانہ ہوئے مصر کی جانب روانہ ہوئے